اسلام علیکم دوستو جہاں رہو خوش رہو آباد رہو داگے دل کی اگلی قسمیں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھئے یہاں علماس صحبہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر پلان بنا رہی ہیں کہ حویلی اور زمین جداد پر کسرہ سے قبضہ کیا جائے دوستو علماس کے شیطانی ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا وہ قبیر سے کہتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے پہلے کہ بھائی صاحب فوت ہو جائیں تو تم یہ سارا تارباد چتات ویرہ سب جو ہے وہ اپنے نام لگوالو ورنہ بڑا مستہ ہو جائے گا حاشم تو بچاری مہنور کو بلکل ہی بھول گیا کہ اب وہ کہاں ہے اور کیسے ہے اور اس نے تھی جلدی اجکین کر لیا کہ وہ مر گئی ہے دوستو ادھر آباد اپنے جھوٹے مقدمے سے بائزت بھری ہو گیا اور اب آباد لڑنے جا رہا ہے ایک اور مقدمہ بار جتیم لڑکیوں کو جو بیرونہ ملک پیش دیا جاتا تھا ان کے لیے ایک رپورٹ تیار کرتا ہے کیا اب اب آباد مہنور تک پہنچنے جا رہا ہے کیا وہ مہنور کو بچا سکے گا حاشم صاحب اپنی نئی نوی دیدولن کے ساتھ مزے لوٹ رہے ہیں ادھر ریشم بہت خوش ہے کہ مہنور کے گھر بیٹی ہوئی ہے کیونکہ اس کے گینگ میں ایک اور بندی کا اضافہ ہونے جا رہا ہے کہ مہنور اس اب کے لیے بہت پریشان ہے اور وہ نرس سے کہتی ہے کہ کیسے بھی ممکن ہے میری مدد کرو مجھے یہاں سے نکال دو حاشم کی بی بی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس بچاری کا میس کیریج ہو جاتا ہے حاشم اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے مکمل تیاریوں میں ہے مہنور ہسپٹل سے اپنی بچی کو لے کے دھوڑ تو گئی ہے کیا وہ اس کو بچانے میں اور اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ ریشم نے اپنے بندوں سے کہہ دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو مہنور ملے تو یا تو اسے زندہ پکڑ ہو یا اسے گولی مار دو کیا ریشم اور اس کے بندے مہنور تک پہنچ جائیں گے یا مہنور بچ نکرے گی اپنی بچی کے ساتھ تو کمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کیا مہنور بچ جائے گی یا دوبارہ ریشم کے ہتھے چڑ جائے گی تو دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا جت جتے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو بھر وقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ